السلام علیکم and welcome to my youtube channel اور آج کے اس ٹاپک میں بسیکلی ہم second year new book اور جیسے کہ ہم نے start کیا support and movement اس کے second lecture کو ہمیں start کر رہے ہیں بسیکلی میں نے اس سے previous ویڈیو میں آپ کو بتایا بھی تھا کہ ہم axial skeleton کو پورا detail میں one to one ہم study کریں گے کہ آخر axial skeleton کے اندر کتنے number of bonds ہوتے ہیں کون سے کہاں پر موجود ہوتے ہیں اب یہاں سے آپ کے پیپر میں بڑے important MCQs آتے ہیں MDCAT سے related کچھ reasoning questions آتے ہیں کیونکہ میں آپ کو بتا دوں گا guide کر دوں گا تو آئے چلیں ہم start کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ادھر end تک دیکھے گا تو آپ کو ساری چیزیں clear پتہ لگ جائیں گے اور ویڈیو کے description میں written form میں available ہوگا چاہے وہ reasoning ہو MCQs ہو کچھ اگر آپ ہمارے چینل پر نہ ہیں تو اس چینل کو ضرور subscribe کریں تاکہ اس کی reach پور تک possible ہو سکے thank you آئے چلیں ہم start کرتے ہیں first of all دیکھیں اگر ہم axial skeleton کی بات کرتے ہیں what is axial skeleton ہمارے body کے اندر وہ bonds جو ہمارے body کے central axis پر موجود ہیں center والے region پر موجود ہیں وہ سارے bonds مل جل کر ایک skeleton بناتے ہیں اس skeleton کو ہم کہتے ہیں axial skeleton اگر میں چھوٹا سا rough سا diagram بناتا چلوں بس یہ ہمارے body کے جو اتنے حصے ہیں جو میں green سے بنایا یہ axial skeleton ہے جبکہ اب بچیں گے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر دونوں ہاتھ اور جو دونوں پیر ہیں ہمارے وہ appendiculate skeleton میں آتا ہے جس کو ہم next lecture میں ڈیٹیل میں سٹڈی کریں تو ابھی ہم axial skeleton کو پڑھ رہے ہیں تو اب جیسے کہ میں نے یہاں پر لکھ کر لکھا ہوئے ہیں the bonds that lie in the central axis of body constitute axial skeleton یعنی کہ وہ تمام ہڈیاں جو ہمارے body کے central axis پر موجود ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ہڈیاں مل جل کر ایک skeleton مناتی ہے اسے ہم کہتے ہیں axial skeleton اب axial skeleton کے اندر almost 80 bonds موجود ہوتے ہیں 80 bonds already ہم جانتے ہیں کہ انسان کے body کے اندر جو bonds کی تعداد ہوتی ہے 206 تو 206 ہڈیوں میں سے 80 جو bonds ہیں نا ہمارے axial skeleton میں موجود ہوتے ہیں اب رہ گئے ہیں کتنے 126 اور 126 جو bonds ہیں ہمارے appendicular skeleton میں موجود ہوتے ہیں جس کو ہم نیکس سیکچر میں ڈیٹیل میں 1-2-1 کور کریں گے تو اب دیکھیں اگر ہم 80 bonds کی بات کرتے ہیں نا کہ ہمارے axial skeleton میں 80 bonds آتے ہیں تو 80 bonds کہاں کہاں موجود ہوتے ہیں تو ہم ایک کام کرتے ہیں اپنے axial skeleton کو تین پارٹ میں ہم ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں let's suppose یہ ہمارا vertebral column آ گیا یہ ہمارے body کے اندر ribs اور sternum موجود ہوتے ہیں اور یہ ہمارا آ گیا ہے skull ان تینوں کو collectively آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان تینوں کے اندر 80 bonds اور موجود ہوتے ہیں تو آئے چلیں ہم vertebral column سے start کرتے ہیں عام طور پر آسان سے لفظوں میں vertebral column کا مطلب کیا ہو گیا ریل کی ہڈی کہ بھئی عام طور پر ہمارے body کے اندر جو ریل کی ہڈی ہے basically وہ vertebral column کہلاتی ہے جب آپ vertebral column کو count کریں گے نا 1-2-1 دیکھیں یہاں پر میں نے کیا 1-2-3-4-5-6-7 جس طرح پورا آپ جب count کریں گے تو vertebral column کے اندر جو ہڈیوں کی تعداد ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے 26 لیکن اب ہمارا جو vertebral column ہے اس کو basically 5 regions میں divide کیا گیا ہے one of the important MCQs MDCAD اور آپ کے paper ایک کو ہم کہتے ہیں cervical یعنی کہ number 1 والے کو ہم کہتے ہیں cervical number 2 والے کو ہم کہتے ہیں thoracic number 3rd کو ہم کہتے ہیں lumbar number 4th کو ہم کہتے ہیں sacrum اور number 5th کو ہم کہتے ہیں cossax اب یہ یاد رکھیے گا کہ cervical ہم کس کو کہتے ہیں ہمارے وہ vertebral column real کے ہڈیوں میں سے وہ ہڈیاں جو ہمارے neck region پر موڑی ہو گئے گردن تک جتنی بھی ہڈیاں موجود ہیں ان کو ہم collectively کہتے ہیں cervical اب count کریں آپ one two three four five six seven it means cervical region میں کتنی ہڈیاں موجود ہوتی ہیں seven اب اس کے بعد والا یہ جو blue والا میں نے بنایا ہے گردن کے نیچے ہمارا کیا ہے basically chest ہے تو مطلب وہ ہڈیاں جو ہمارے chest region پر موجود ہیں انہیں ہم کہتے ہیں thoracic اور جب آپ count کریں thoracic کو one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve so it means thoracic region پر جو ہڈیاں ہیں وہ کتنی ہیں twelve اب اس سے نیچے جو ہے وہ lumber ہے اس کو آپ count کریں one two three four five it means lumber کے اندر کتنی ہڈیاں آتی ہیں vertebral column کی پانچ اب lumber کہاں پر موجود ہیں basically آپ کا جو chest ہے chest کے نیچے آپ کا پیٹ آگیا پیٹ والے حصے کو ہم کہتے ہیں abdominal region اب پانچ lumber میں آگئے ہیں جو کہ abdominal region پر exist کر رہا ہے اب lumber کے نیچے جو ہمارا hip region ہے hip side ہے وہاں پر sacrum اور cossacks آگئے ہیں یعنی کہ hip side پر ہوتے ہیں اب sacrum کے اندر کتنے bonds ہوتے ہیں ایک cossacks کے اندر بھی کتنے bonds ہوتے ہیں ایک جب آپ اس کو total کریں گے نا one اور one two ہو گئے two اور five seven seven اور twelve nineteen nineteen اور seven کتنے ہو گئے twenty six تو i hope کہ یہاں پر آپ کو clear پتہ لگ گیا ہوگا تو ہم نے اب تک کیا پڑا کہ vertebral column ہماری جو ریل کی ہڈی اس کے اندر total کتنے bonds موجود ہوتے ہیں twenty six لیکن اس کے کتنے regions ہوتے ہیں پانچ regions cervical thoracic lumbar sacrum اور cossacks وہ ہڈیاں جو ہمارے neck region تک موجود ہیں اس کو ہم کہتے ہیں cervical کتنی ہڈیاں ہیں seven neck کے نیچے آپ کا آگیا chest chest والے region کو ہم کہتے ہیں thoracic اب ہمارے chest پر کتنے vertebral column ہیں یا کتنی ہڈیاں موجود ہیں twelve chest کے نیچے آگیا ہمارا پیٹ abdomen abdominal region والے کو ہم کیا کہتے ہیں lumbar اس کے اندر کتنے bonds ہوتے ہیں five اب پیٹ کے نیچے آپ کا کیا آگیا ہے hip side آگیا hip side پر کیا ہے sacrum اور cossacks موجود ہے sacrum کی ایک ہڈی موجود ہے اور cossacks کی ایک ہڈی موجود ہے جب آپ اس کو sum of کریں گے تو آپ کا کتنے آجائے گا twenty six bonds اب one of the important ncqs جو کہ پیپر میں بہت پوچھتے ہیں یہ جو green portion نظر آ رہے ہیں جس کو ہم sacrum کہتے ہیں sacrum کے اندر fused ہوئے ہیں five bonds پانچ ہڈیاں مل کر ایک ہڈی بنا رہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں sacrum پھر دوسرا important mcqs یہ ہم cossacks کی بات کرتے ہیں اس کے اندر fused ہوئی بھی ہے four bonds چار ہڈیاں مل کر ایک ہڈی میں convert ہوئی بھی ہے جسے ہم کہتے ہیں cossacks یعنی کہ اگر آپ سے پیپر میں mcqs پوچھتا ہے کہ vertebral column کے اندر انسان کے vertebral column کے اندر exact number of bonds کتنے ہیں تو 20 یعنی کہ اگر آپ سے پیپر میں پوچھے کہ number of bonds بتاؤ without fusion fusion کے بغیر یعنی کہ fused کے number کے ساتھ آپ بتاؤ تو آپ count کریں پانچ اور چار باگی سب کو آپ total کر دیں تو کتنا ہو جائیں گے 33 یعنی کہ 33 جو ہے وہ ہے کیا without fused تو it means آپ کو یہاں پر vertebral column clear cut سمجھ میں آگیا ہے تو 80 bonds میں سے ہم نے 26 bonds کو پڑھ لیا لیکن آپ کو important mcqs پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو sacrum والا ریجن ہے یہاں پر چار یہاں پر پانچ ہڈیاں fused ہیں human کے body اور cossacks کے اندر چار bonds fused ہیں یہ دونوں fused ہو کے ایک ایک ہڈیوں میں کنور تو سمٹائیم اس طرح پوچھ لیتا ہے سمٹائیم اس طرح آپ سے پر میں mcqs پوچھ لیتا ہے کہ fused ہونے کے بعد کتنے bonds ہیں 26 اور without fused کے نمبر کتنے ہیں 33 now اب ہم ribs اور sternum کی درف move کرتے ہیں اب آپ یاد رکھئے گا کہ ہمارے body کے اندر جو ribs ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 24 ribs ہوتے ہیں اور ایک ہوتا ہے sternum اب سامنے والی جو ہڈی ہے چیسٹ کے سامنے یہ بڑی سی ہڈی ایک سنگل ہڈی اس کو ہم کہتے ہیں sternum اور ہماری یہ جو ribs پس لیا ہے total کتنے ہوتے ہیں 24 ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک جگہ پڑھنا ہم اس کو total بھی کرتے رہے ہیں ہم نے 26 vertebral column پڑھ لیا 24 ہو گئے ہمارے ribs اور ایک ہو گئے ہمارا sternum لیکن تھوڑا سا ribs کو ہم دیکھتے ہوئے چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو front پہ موجود ہے نا یہ بڑی سی ڈی اسے ہم کہتے ہیں sternum اور باقی یہ سارے کیا ہیں ribs ہیں اچھا اب یہ جو ہماری پس لیاں ہیں نا ribs ribs آ کر جڑی بھی یہ sternum سے یہ میں نے already blue سے dark کیا ہے یہ basically یہ cartilage it means ہمیں ایسا لگ رہے کہ ایک جو rib ہمارا ایک جو پس لی ہے اس کے end میں کیا موجود ہے cartilage اور cartilage کے طرح یہ جڑا وہا جسے sternum سے یعنی کہ جتنے بھی ribs ہوتے ہیں ہمارے پس لیاں ہوتی ہیں وہ ہمارے sternum سے by the help of cartilage cartilage کی مدد سے جڑی بھی ہوتی اب اگر ہم sternum کی بات کرتے ہیں اور ribs کی بات کرتے ہیں یہ یاد رکھئے گا 1 2 3 4 5 6 7 یہ اوپر کی جو سات پس لیاں ایسا لگ رہے کہ یہ ڈائریک جڑے میں کس سے sternum سے by the help of ribs تو آپ یاد رکھئے گا جو اوپر کے 7 pairs ہیں ribs کے انہیں ہم کہتے ہیں true ribs انکو ہم basically true ribs کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ directly جڑے میں کس sternum سے by the help of cartilage جب کس کے نیچے والے کو دیکھیں ایک دو تین اور یہاں پر ایک دو تین اب یہ جو تین ribs ہیں یہ آپ اس میں inter connect ہو رہے ہیں کٹیل اچھ کے تھو پھر وہ جا کر جھوڑ رہے ہیں اوپر سے تو مطلب آپ نیچے والے اور یہ دیکھیں ایک rib یہ رہا اور ایک rib رہا آپ ٹوٹل کاؤنٹ کریں ون ٹو ٹری پور پائی پانچ ادھر کے اور پانچ ادھر کے جو lower five pairs of ribs ہے نا five pairs کون سے وارے lower وارے انہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہیں false ribs اب ان میں سے بھی false ribs اور true ribs کا مطلب آگیا سمجھ میں seven pairs of جب نیچے والے سارے cartilage آپس میں الائن ہو رہے ہیں ایک جگہ جوڑ رہے ہیں اور through ایک cartilage وہ جا کر اوپر جوڑ رہے ہیں جب ہم ہم نے کیا رہے ہیں false ribs اب نیچے والے دو pairs کو دیکھیں ربز کے ایک یہ رہ اور ایک یہ رہ یہ دونوں ribs نکل تو رہے ہیں لیکن گھوم کر واپس نہیں آ رہے ہیں یہ جو دو pair ریبز کے lower two pairs lower two pairs جو ریبز کے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں عام طور پر flirting ribs اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے vertebral column سے باہر تو نکلتے ہیں لیکن آکر studum سے attach نہیں ہوتا جب ہم اسے ویڈیو کے ڈسکرپشن پہ میں بلکل لکھ دوں گا کہ ہمارے جو ریبز کے lower two pairs ہیں ان کو فلیٹن ریبز کیوں کہتے ہیں ہمارے vertebral column سے نکلتے تو ہیں لیکن آگر sternum سے attach نہیں ہوتے جب ہم انہیں کہتے ہیں فلیٹن ریبز تو آئی hoop کہ آپ کو sternum اور rips کلیر ہو گیا ہوگا اب ہم next point پر move کرتے ہیں اپنے skull کی طرف ٹھیک ہے اب اگر ہم اپنے skull کی بات کرتے نا skull کے اندر جو number of bones ہے total 28 تو چلیں ہم skull کی طرف چلتے ہیں skull کے خوپڑی کو تین حصوں میں divide کیا گیا کچھ bones اس کے cranial bones کہلاتے ہیں کچھ facial bones کہلاتے کچھ auditory ausical جس میں سے ہمیں سب سے زیادہ detail میں پڑھنا ہے cranial bones وہ bones جہاں پر ہمارا brain موجود ہے نا ان تمام کے تمام bones کو ہم کیا کہتے cranial bones اور ہمارے brain کے باہر کتنے bones ہیں cranial bones total eight اب پیپر میں امسی کیوز آجاتا ہے کہ یہ بتا دو cranium کے around کتنے bones موجود ہیں تو آپ کو نمبر زیاد رکھنے eight bones موجود ہیں اب cranial bones کے اندر یہ ہڈی ہے نا یہ دو دو پرائٹل ہوتے ہیں دو اکسی پٹل ہوتے ہیں ایک ٹیمپورل ہوتے ایک sphenoid ہوتے ہیں ایک frontal ہوتے ہیں اور ایک ethomoid ہوتے ہیں ان سب کو count کریں one two three four six eight یہ آٹو ہڈی ہیں مل کر کیا بنا رہی ہیں cranial bones جس کے اندر موجود ہے brain موجود ہے تو آپ نمبر زیاد رکھتے کہ cranial bones total ہوتے eight جس کے اندر برین موجود پھر اگر ہم اپنے facial bones کی بات کرتے اس کے علاوہ جو تمام bones ہیں وہ سارے کیا ہیں facial bones اور total کتنے ہوتے 14 ہمارا cranial bones بڑا important اس کو ہم نے دیکھ لیا تو facial bones کے آپ صرف number یاد رکھئے گا cranium کے علاوہ جو نیچے کے سارے bones ہیں وہ فیشل bones پھر ایک حصہ اس کل کا auditory ossical یعنی ہمارے کانوں کے اندر بھی 6 ہڈی ہیں 3 اس طرف اور 3 اس طرف ان دونوں کو collectively ملا کتنی ہڈی ہیں 6 جس کے درو کیا ہوتا ہے ہمارے air کے اندر جو ہوا جاتی ہے different frequencies سے تو bonds vibrate کرتا جس سے آپ sound یا کوئی بھی چیز feel کر رہو ہوتا ہے brain اس کو response دے رہو ہوتا ہے اب ایک bond ہمارا رہتا ہے that is high bond high bond shape basically u shape جس کے through hang over رہتا ہے tongue basically آپ کے تھوڑی کے نیچے یہا پر u shape کی تو جب آپ ان ساری ہڈیوں کو total کریں گے 26 vertebral column کی ہڈیاں آگئیں 24 ribs آگئے ایک آپ sternum آگیا 28 bones skull کے اندر موجود ہے اور ایک ہڈی کیا ہے hyoid bone hyoid bone کتنی ہوتی ہے ایک جب آپ ان سب کو sum کریں گے نا تو 80 bones آگئے I آگئے لیکچر آپ کو پورا clear cut سمجھ میں آگئے اس کو در آپ ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو یہاں سے mcq بہت زیادہ paper میں آتے ہیں reasoning question میں لکھ دوں گا کہ ہمارے ribs lower two pairs of ribs floating ribs کیوں کہتے ہیں کیونکہ وہ vertebral column سے باہر تو نکلتے ہیں لیکن آکر sternum set آی اچھ نہیں ہوتا ہے اچھا اب یہاں پر ہمارے auditory ossicle میں ایک bone ہے جسے ہم کہتے ہیں steps یعنی کانوں کے اندر دو ہڈیاں ہوتی ہیں دو steps ہوتا یہ ہمارے body کا smallest bone یہاں سے ایک mcu آپ کے پاس یہ بھی آگیا کہ ہمارے کانوں کے اندر ایک سکان کے اندر دو ہڈیاں ہوتی ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں steps اور steps ہمارے body کا smallest bone i hope کہ یہ پورا lecture آپ کو سمجھ میں آگا تو next lecture تھے کے لئے اجازت دیں اپنا بڑا خیال رکھیں میں آگا 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 آگا